اسلام علیکم guys this is me محمد پاہد اور welcome back to my youtube channel امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو guys آج کا vlog ہمارا بہت مزے کا ہونے والا ہے کیونکہ آج میں جا رہا ہوں اپنے سکول کے جو میرے دوست تھے ان سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ان سے ملنے کے لیے دس سال بار جا رہا ہوں دس سال صرف ایک دوست سے ملوں وہ جو میرے ساتھ رابطے میں تھا باقی جو تھے ان سے میں کبھی نہیں ملا نہ میں نے ان کو کہیں کبھی دیکھا ہے اور میں ان سے دس سال بار ملنے جا رہا ہوں میں آپ کو ایک اور اپنی لائیو کا سیکرٹ بتاتا جاؤں کسی کو بتانا نہیں آپ نے کہ مجھے دس سال پہلے مجھے سکول سے نکال لیا گیا تھا کسی وجہ سے وہ وجہ پتہ نہیں کیا تھی ابھی مجھے صحیح یاد نہیں ہے تو پھر میں جب گھر واپس آیا تھا تو میں صحیح غصے میں تھا اتنی مجھے نہیں سمجھتی اور ہمارا جو ساتھ والا گھر تھا وہ گھر بن رہا تھا ابھی تو انہوں نے ابھی ابھی نیا نیا پلسٹر کیا تھا تو پھر میں آیا تھا غصے سے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا میں کیا کروں تو پھر میں نے وہاں میں وہ تاریخ لکھ دی تھی یہ تاریخ کیونکہ اس دن میں بہت زیادہ ہرٹ ہوا تھا اور پھر میں نے وہ تاریخ وہاں پہ لکھ دی تھی پھر میں نے کہا تھا میں ان سے دس سال بار جا کے ملوں گا انہوں نے مجھے سکول سے نکال لیا اور یہ جیسا ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ جیسے بچے ایموشنل ہوتے ہیں ویسا ایموشنل ہوا تھا میں اور ابھی میں آپ کو جاؤں گا آپ کو میں دکھاؤں گا جو میں نے وہاں پہ تاریخ لکھی تھی وہ تاریخ تھی دوزار گیارہ نوہا مہینہ انتیس تاریخ دس سال ہو گئے ہیں اور ابھی میں جاؤں گا ان سے ملوں گا اور دیکھتے ہیں ان کے کیا ریاکشن ہوں گے تو گائز آپ میرے ساتھ رہیئے یہ بہت مزے کا ہونے والا ہے اب میں تو ان سے کبھی نہیں ملا وہ بھی مجھ سے نہیں ملے وہ دیکھتے ہیں اب کون کون آئے گا کون کون نہیں آئے گا کیونکہ جو میرا دوست ہے ساتھ اس نے ان کو کہا ہے کہ میری منی ہوگی ہے اپنا بتا ہے اور میں آپ سب کو ٹریٹ دے رہا ہوں بیٹوس نے ابھی مجھے کال کیے ہمارے ایک دوست کے جو نانا ہے وہ فوت ہو گئے ہیں ان کا ابھی جنازہ تھا جس کی وجہ سے کافی دوست جو ابھی نہیں آسکے تو کچھ دوست آ رہے ہیں تو میں ابھی بائٹ جاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے کہاں پہ لکھا تھا ڈیٹ لکھی تھی اور وہ ابھی تک لکھی ہوئی ہے کیونکہ ہم ابھی تک اسی گھر میں رہ رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یار سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کومنٹ کر کے لازمی بتانا آپ کو کیسی لگی ہے دھیر سارے پیار دکھا دیں آئیے جاتینا بائے میں آپ کو ڈیٹ لکھاتا ہوں کہاں میں نے لکھی تھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے ڈیٹ کہاں پہ لکھی تھی میں نے ڈیٹ去 کہاں پہ یہ دیکھیں گا اس سے یہ میں نے لکھا تک دس سال پہلے یہ دیکھ چھتی اور یہ دن مجھے کبھی نہیں بھولے گا کیونکہ اس دن مجھے میرے سکول سے نکال دیا گیا تھا میں بیک بنچپ تھا اور جو میرے ساتھ میرے جو پارٹنر تھے کرائم پارٹنر تھے وہ فیلحال آج نہیں آئیں گے کیونکہ ان سے میں نے کونٹیکٹ کیا تھا وہ آٹ آف سیٹی تھے تو آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے سب نے دوست کو کال کرتا ہوں جس نے سب رینج کے جو ساروں کو بلاا رہا ہے اب دیکھیں کون کون آتا ہے بٹ اگر ایک بندہ بھی ہوا نا تب بھی میں یہ ویلوگ پورا ہی بناوں گا کدھر ہے کون کون ہے بان موڑا تجوین اور سوئے پرسلان لیکن اور ہوجاتھ والدہ ہی ہے تجھے کیا ہوا ہے آپ خود دکٹر ہے اور کھانچی کر رہے ہیں میں یہ داخل ہوں میں ہ کام ہو دیا اچھا میں آگے ہوں میں یہ آگے ہوں ہمارے سکول والے روڈ پر میرا باڈی باڈی ساڑ ڈیسی تاہوڈی اپد کرتا ہوںoramaابرکس میں آجانی ہوگا باڈیسے سے پیس میں آجانی ہونا اس کی کونٹر پر بے بھی اس وہ کھڈا ہوا ہے سات یہ ہے میرے سکول کا دوست جو میرے ساتھ آتا تھا سکول بانگ کرتے تھے ہم آن جی بھائی کیسے ہو الحمدللہ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ اتنے زیادے آئیں گے تو تم دو تین لڑکے لے کے آگے آپ آئیں گے نا ابھی آجائیں گے آپ آپ نہ کرو اتنی تم میرے رسپیکٹ جو دیتے ہو میرے پتے میں کیا کامرے کے سامنے کیوں نہیں بور رہے تم بور رہا ہوں کامرے کے سامنے کیا ہوا اتنے پیارے لائے رہے تم واشا اللہ اور کون کون آئے تشوین ہے عمر ارسلانو سوئے بارے تو پھر میں اب تین بندی ہیں نہیں یہاں آئے ہیں ابھی بندے تو پھر اتنے ہی بیٹھتے ہیں اتنے اندر آزارا تم تو تجھے کس نے کہا بایک پہ تو تجھے میں نتا تھا میں تجھے پک کروں گا تو تجھے وہاں سے کیوں کہا تھا ڈیوٹے ہیں جو گھر سے تین چار دفعہ باگے ہیں تین چار دفعہ våر آپ نے کتنی دفعہ باگیا ہے دس دفعہ دس دفعہ باگے ہیں اور تین دفعہ مرے پاس آیا ہے چھے دفعہ جوٹ نہ یامل صد صد مت ساتھ ساتھ بتاؤ کسو میں چھے دفعہ آیا ہوں جھوٹ نہیں بول بتا رہا ہوں نا چھے دفعہ آیا ہوں چھے دفعہ نہیں آیا یہ اب کیلہ کھا رہا ہے تو یہ بندہ ہے جو گھر سے باگتا تھا اور میرے پاس آتا تھا اور ایک دو دن ایک دو دن میرے پاس میں اس کو رکھتا تھا سنبال کے اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا ہے کہ یہ بہت سخت والا گھر سے باگا تھا اس نے کہا تھا کہ میں دوبارہ کبھی نہیں جاؤں گا آپ کو بتا ہے کہ ہم اس نے بچے ہوا کرتے تھے تو اس کو میں نے لاہور بھیجا تھا تو میں نے کہا چلو جی اب کبھی واپس نہیں آئے گا تو دو دن ایک دن بعد میں نے کال کیا کدھر آزاد تو کہتا ہے کہ میں تو گھر آجا ہوں اسی طرح ہے ہاں جے تو تم پھر واپس گھر کیوں آتے تھے جب تمہیں بھاگنے کے اتنا شوق تھے تمہارے اوپر اتنا ظلم ہوتا تھا میرا گھر کی روٹی باہر نہیں ملتی کیا کریں بھائی مانکات مانکات اچھا گھر سے کیوں بھاگتا تھا تو مجھے اتنا بتا بس انجوائیمنٹ کے لئے پیسے آجاتے تھے لاہور کا وزٹ کا لیتے تھے پیسے کیا آجاتے تھے تو کیا کرتا تھا جا کے لاہور بچیاں شچیاں دیکھ لیتے تھے کوئی انجوائیمنٹ کا لیتے تھے بچیاں شچیاں اس ٹھے تیم تیری بچیوں کی عمر تھی کیوں نہیں بھائی چار پانچ سال پہلے ہم بچیوں ہوتے ہیں coğa نے اس کوو کہا۔ کار ملتے ہم توڑتے تھے کانٹرول کانٹرول ملتے ہم توڑتے تھے کہاں بھائی دور limitation جب انجوائیوں میں وڑتے تھے چاول کھانے کے لیا س慢ین ہم توڑے ہم جو کراہ ملتا تھا ہم اس کے واپسے دور لیتے تھے چاول کھا لیتے تھے چاول کھا لیتے تھے وہ چاول بھائیہ وہ وہاں پہ لگی ہوئی ہے وہ اسی طرح اندھتے ہیں بھائی دلسلٹرے کے پھر چالو سوڑی پلیٹ اچین روی کی پلیٹ ہے اب میں دیکھنا ہوں تو ہم دونوں ماں پہ چاول کھا لیے تھے دس روی کے دس روی کے دس روی کے دس روی کے چاول کھا لیتے تھے دس دس روی کے پھر ہم میں لے کے دیتا تھا ان کو یہ رام سکون سے پھر کھاتے تھے چل رجائے آگا کھا لے تھوڑا سا اور پھر ہم واپس کیسے جاتے تھے لیفٹے مانک مانکے کبھی میں لیفت لیتا تھا پراڈو کی کبھی میں لیفت لیتا تھا سیوک کی کبھی میں رہا رہا رہیتا تھا ایک دفعہ جب تمہیں بابے نے لیفت دی تھی بائک پہ بابے نے چھوڑ ایک دفعہ ام نے آنٹی سے لیفت لیتی اور آپ گاڑی میں نہیں بیٹھ رہے تھے ہاں کیونکہ میں کنفیوز تھا پھر آنٹی نے کیا کیا آنٹی نے مجھے سٹاپ ہوتا رہا ہے اسلامباد چوک میں پھر اس کو میں نے کہا آنٹی کوکا اس کو فازر سے رام کون سے جنگی سیدہ اتار کے آنا یہ واپس اترنے لگا لیکن پھر بیٹھا رہا پھر میں نے کہا جا بچے تمہیں جو ایک دماں انکل نے لیفت دی اور پھر کہہ رہا تھا پورٹی روپیس دیئے دے بھائی ان نے مجھے دیکھیں اس کو لیفت بھی دی اوپر سے پیسے بھی دیئے اوپر سے کہہ رہا تھا آنٹی کے بیٹھو لوگوں نے اچھے ہوتے ہیں کیا کرے مماؤں لوگ اچھے ہوتے ہیں اللہ والا تھا ہی ہلکی سی بارش ہو رہی ہے ہی ہی تو نہیں ہے بٹی بھی بارش ہیں ابھی ہوگی تیز بارش ہوگی پھر اس کا ہوتے ہیں یوہ دن ٹھیک ہوتے تھے جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتے تھے اگر دس بیس درپے ہمارے پاس ہوتے تھے بہت زیادہ ہے بہت ہوتے ہیں جب ہم سکول سے نکلتے تھے تو ہم پہلے ہیوں کرتے تھے کیونکہ ہم دونوں نے ایک جگہ جانا ہوتا تھا تو یہ تھوڑا سا دور ہوتا یہ قریب ہوتا تھا میں تھوڑا سا دور ہوتا وہ تیم کیسا تھا پہن لیکن اس تیم پیس سے نہیں ہوتا تھا لیکن سکون بوت ہوتا تھا یہ تو ہے اور اب اب بیٹی دونوں چیزیں ہی ہیں یہ عمر بھئی ہے ہمارے عرسلان بھئی عرسلان بھئی تم نے تو ہمیں یاد نہیں کیا ہم نے کہا چلو ہم نہیں چلے 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 آپ کو یاد کرے گا موسیقی آج کل دادی کا خواب سوچ رہ ہے چار دو دو دعوی سانا پہنی سام کی مماری نہیں آسکار آپ دادی کا خواب سوچ رہے وہ دیکھ لیں نہیں نہیں آئم موسیقی ہمیں بھی اگر ہے بعد ان گلیٹrir تم لگتا ہےamız لے سر ایسان سے طرحeez السان سے مغضی لے لیاکہ بات ہیںieval ہوں سر ایسان لعملہ ہے اس لے سر ایسان Mango اس zastیادر لائیں اللہ وہ اندر ہی ہے اچھا کیا بول رہا تھا تو یہ کہہ رہا ہے میں ایک کلینک کھولوں گا اور اس کے اندر ایک ڈاکٹر رکھوں گا اور اس ڈاکٹر کو کتنا دوں گا 25,000 25,000 تو وہ کسی اس کا ڈاکٹر ہوگا اس کو پرسج نہیں دوں گا تو یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں کی پچیس ڈاکٹر میں کوئی ڈاکٹر نہیں آتا ہے برو لگاتا ہے میں بیس ڈاکٹر میں کتنے تو لگاتا ہے کیوں ایسا ہو سکتے پچیس ڈاکٹر میں آپ نے ڈاکٹر دیکھا ہے ایسا کوئی ڈاکٹر دیکھا ہے جس نے پچیس ڈاکٹر دیکھا ہے اگر آپ کو میں نے 20,000 کا دکھا دیا آپ میں ایسا ڈیل کریں گے آپ میں ایسا ڈیل کریں گے وہ اس کی میں ابھی کرتا ہوں آپ مجھے کراچی کا ٹور کرویں ٹھیک ہے ابھی کرواؤں گا کون سے ہسپیٹل میں جو بھی کلینک سے ہوں کلینک والا تو پھر ڈاکٹر نہیں ہوا پھر ڈاکٹر نہیں ہوا پھر ڈاکٹر نہیں ہوا ڈاکٹر کی پچیس ڈاکٹر سیلڈی نہیں ہوتی نہیں آپ سے میں نے کلینک ہی بات کی آپ نے کلینک ہی بات کی تو آپ اس کو بیک وارڈ کر لیں اس میں کلینک ہی بات کی موسیق کو موسیق ہم نے کافی گفشب لگا لیا اور کھانا چاہا نہ کھا لیا ابھی ہم جائیں گے واپس گھر کی طرف یہ جو میرے دوست ہیں ابھی ان سے بھی اجازت لیتے ہیں اور عمر بھئی تینکیو سو مچ آپ اس بندے کے بلانے کے یار آپ کا نمت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے میرے جو کھا کہ آپ نے بہت کیا باقی ہم ملتے ہیں اور تاشفین بھئی کچھ کہنا چاہو گے بس یہی گوائیں آپ کو اللہ تینکیو سو مچ بہت حرسے بعد آپ سے ملے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سوش تکھتے ہیں نیس پہم ملے ہی تو پھر ملے ہیں تو ابھی گائز آج کا ویلوگ جو ہے وہ ہم یہیں پہ انڈ کرتے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل نہیں سبسکرائب کے ویلوگ کو لائک نہیں کیا تو لائک کرتے ہیں کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگیا ہے اور ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال